نو منتخیب وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف کی وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے بہاول پورزلہ سے دو ممران قومی اسمبلی چودی تاریخ بچی چیمہ اور میاں ریاض حسین پیرزادہ وفاقی وزراء کا حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں چودی تاریخ بچی چیمہ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پپلز پارٹی کی جانب سے حلقہ پی بی دو سو اکیس سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور پنجاب کے صوبائی وزیر برائے زراد کی طور پر خدمات انجام دیں تاریخ بچی چیمہ 2001 اور 2005 میں مسلسل دوسری بار بہاول پورزلہ کے نازم منتخب ہوئے پاکستان مسلم لکھ کاف کی جانب سے 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی رہے وفاقی حکومت سے اختلاف کے باعث مارچ 2022 کو چودری تاریخ بچی چیمہ نے کابینہ سے استیفہ دے دیا میاریاز حسین پیرزادہ اب تک پانچ بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں 2013 میں انہیں وزیراعظم نواز شریف کی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا اور انہیں بینال صوبائی رابطہ کا وفاقی وزیر بنایا گیا 2018 کی عام انتخابات میں حلقہ اینے 171 سے پاکستان مسلم لکھ نون کے امیدوار کے طور پر دوبارہ قومی اسمبلی کے لئے منتخب ہوئے تھے میاریاز حسین پیرزادہ اور تاریخ بچی چیمہ کے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے سے علاقے کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا اور تعمیر و ترقی کے نئے باپ کا آغاز ہوگا